معروف ہدایت کار سید نور موبائل فون کمپنی کے بینڈ ایمبیسیڈر بن گئے ہدایت کار سید نور نے موبائل کمپنی ٹچ ٹیلز سے پانچ سال کا معاہدہ کر دیا ہے معاہدے کے موقع پر میڈیا سے کتگوں میں انہوں نے کہا کہ اداکار آئے ہیں اگر جانوروں کے بچے گھوٹ لے سکتی ہیں تو وہ موبائل کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں لے سکتے سید نور نے کہا کہ وہ موبائل کمپنی کے لئے کام کریں گے اور اپنی آنے والی فلموں میں بھی اس کی پروموشن کریں گے موبائل کمپنی ٹچ ٹچ ٹیلز کے نمائندے اور سید نور نے معاہدے پر دستخط کی ہے جبکہ اس موقع پر دو نئے موڈلز بھی مطارف کروائے گئے بھارتی پارلیمنٹریانز کا ساتھ رکی وقت اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا سپیکر لوگ سبھا میرا کمار کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے عوام کی جانب سے پاکستانیوں کے لئے محبت کا پیغام لے کر آئی ہیں بھارتی ارکان اسمبلی کا وفد سپیکر لوگ سبھا میرا کمار کی قیادت میں علامہ ایک بار ائرپورٹ پہنچا ائرپورٹ پر صبائی وزیرے پلاننگ انڈیویلپمنٹ چودری عبدالگفور اور ایم پی اے زیب جافر نے بھارتی وفد کا استقبال کیا ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرا کمار کا کہنا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے مختی جماعتوں کے نماندوں پر مشتمل ارکان اسمبلی کا وفد پاکستان کے دورہ پر آیا ہے جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ دونوں جانب کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ماں بین جاری تنازات کا حل تلاش کرنا چاہیے ائرپورٹ سے بھارتی وفد پنجاب اسمبلی پہنچا جہاں وفد کے ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال سے ملاقات کی میرا کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی طرف سے انہیں بے اپنا محبت ملی ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھارت کے لیے کس قدر محبت ہے اس کا اندازہ پاکستان آ کر ہی ہوا ہے انہیں نے کہا کہ ہم سب ایک آواز ہیں اور وہ یہی بتانے پاکستان آئے ہیں میرا کمار نے میبر قومی اسمبلی آسمہ ارباب عالمگیر میبر سوائی اسمبلی زیب جافر سیکٹی مذہبی امور اقاف تاریخ محمود پاشا اور دگر حکام کے ہمراہ داتا دربار پر حاضری دی میرا کمار کچھ دیر مزار پر خاموش کھڑی رہی داتا دربار حاضری کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے میرا کمار نے کہا کہ وہ دربار پر آ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ دونوں ممالک عوام میں پیار محبت اور امن کا عشتہ بنا رہے ہیں اور دونوں ممالک ترقی کریں انہوں نے کہا کہ لہور میں انہیں جتنا پیار ملا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے داتا دربار حاضری کے بعد میرا کمار نے منار پاکستان کا دورہ کیا اور عباق سکس نے اپنے خیالات ہندی میں درج کیے بعد میں میرا کمار گردوارہ ڈیرہ سنگھ بھی گئی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس مادی پر حاضری دی جہاں مذہبی رسومات ادا کی گئی اور پرسات تقسیم کیا گیا کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس بابا شہاب الدین المعروف بابا مست قلندر کیورس کے موقع پر پنجاب کے روایتی کھیل تمانچہ دار کبرڈی میش کا انقاط کیا گیا جس میں پنجاب پولیس نے میدان مار لیا شام کے بھٹیاں کے موتابات میں حفظ ہونے والے تمانچہ دار کبرڈی میش پنجاب پولیس اور پاکستان واپڈا کے ماں بین ہوا جس میں پولیس کی ٹیم نے دلچس مقابلے کے بعد باعث کے مقابلے میں پچیس پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی پاکستان کی جانب سے سابر بھٹی خالد بھٹی اور نئی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا جبکہ پاکستان کے واپڈا کے کپتان اکثر پتھان محمد سابر اور قادم علی پتھان کے کھیل کو بھی خوب سراہا گیا میچ دیکھنے کے لیے ایم پی اے سیفر ملوک ہو کر مسلم لیگ ہم پیان کہ رہنوہ ہواییو افتر اور وزیر علی بھٹی سمیت شائکین کسیر داداک میں موجود تھے میچ کے اختتام پر فاتحی ٹیم پنجاب پولیس کو ٹراؤ سیدھی گئی پنجاب سپورٹس فیسٹیبل کے تحت کالج کی سطح پر ایتھلیٹکس مقابلوں کے گلز ایونٹ میں لاہور کالج نے پانس گولڈ میڈل جیت لیے پنجاب سٹیڈھی میں ہونے والے ایتھلیٹکس مقابلوں کی سو میٹر ریس میں لاہور کالج کی ہنہ جاوید دو سو میٹر ریس میں اقبال بانو چار سو میٹر ریس میں غزالہ صادق پنہ سو میٹر ریس میں بسمہ اور شارٹ فٹ ایونٹ میں صدف قمر نے گولڈ میڈل جیت لیا آر سو میٹر ریس میں گورنمنٹ کالج ننکانہ صاحب کی صدرہ رانی جبکہ لانگ جم اور جیبلن تھرو میں ننکانہ صاحب کی گولڈ میڈل جیت لیے انٹر سکول گلز ایتھلیٹکس مقابلوں میں گورنمنٹ ہائی سکول قصور کی شب نمدین نے سو اور دو سو میٹر ریس میں کامیابی حاصل کی چار سو میٹر ریس میں گورنمنٹ سکول شیخ اپرا کی اقصہ مقصود فاتح رہی گورنمنٹ ہائی سکول کی مروہ بطول نے آٹھ سو اور پندرہ سو میٹر ریس میں کامیابی حاصل کی لانگ جم میں گورنمنٹ ہائی سکول انکانہ صاحب کی آسیہ پربین شارٹ پٹ میں گورنمنٹ ہائی سکول لاہور کی جبیری افتر اور جیبلن تھرو میں گورنمنٹ ہائی سکول قصور کی نورین یاکوب نے پہلی پوزیشن حاصل کی کالج بوائز ہاکی مقابلوں میں پنجاب کالج آف کومس اور گورنمنٹ کالج قصور نے فائنل کے لیے کوالفائے کر لیا جمعہ کو کھیلے کے دوسرے سمی فائنل میں پنجاب کالج نے ڈگری کالج شیخ اپورا کو پانچ سفر سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی یونیورسٹی بوائز کا بڑی فائنل میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے پنجاب یونیورسٹی کو چالیس کے مقابلے میں اٹھاون پوائنٹ سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا کاراتے ایونٹ کی گلز کٹیگری میں پنجاب یونیورسٹی نے تین کولڈ میڈل جیتی ہے پچپن کلو گرام سے زاد بیٹ کی کٹیگری میں انزہ تاہر پچپن کلو گرام کٹیگری میں مریم لوڈی اور اٹھالیس کلو گرام کٹیگری میں مدیہا لوڈی نے گولڈ میڈل جیتے مران سکرین یہاں ایک اہم خبر کہ نشتر ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں جان باہت ہونے والے راہگیر کی حلاقت کا مقدمہ ایس 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 ٹو نشتر ٹاؤن سمیت پانچ اہلکاروں کے خلاف درش کر لیا گیا ہے مقدمے کے اندراز کے حوالے سے مزید جانیں گے ریپورٹر سیڈی فوری ٹو آسد ساہی سے جی آسد ساہی بتائے گا کہ مقدمے میں جن پانچ اہلکاروں کو نام پتک کیا گیا ہے ان کے کیا نام ہے اور کس کی مدیعت میں درش کیا گیا ہے یہ مقدمہ جی آج دوپہر کو جو پولیس ڈاکوں کی گردتاری کے لیے جب آمنس صاحب نے فائرنگ کی تو اس کے بعد ڈاکوں فرار ہو گئے اس دران ایک راہ گیر جو جان محمد اس کا نام تھا وہ جاں بھاک ہو گیا گولیاں لگنے سے اس کے غرصہ نے پروٹسٹ کیا اور پولیس نشتر کلونی پولیس نے محمد عساق وز خان محمد جو اس کے بھائی ہیں اس کے بیان پر ایس ایک چو نشتر کلونی رانہ محمد اکمل دوست محمد صاحب انسپیکٹر کانسٹیبل تنویر حیدر علی اور بابر علی کے خلاف نشتر کلونی پانے میں ہی دو سو گیارہ بٹا بارہ مقدمہ تج کیا ہے زیرے دفعہ تین سو دو قتل کی یہ دفعہ ہے اس نے یہ مقدمہ تج کیا گیا دوسری طرف فائدی پنجاب نے مقابلے میں حصہ لینے والے اہل کروں کو انعام رقم دینے کا بھی اعلان کیا ہے جی اصل صاحب بتائے گا کہ کس قسم کا انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا کہ ایک راہ گیز جانباک ہو گیا اور دوسری طرف آئی جی نے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے جی اس وقت تک اپنیا دجنیو اسی کچھ در پہلے کی بات ہے جب آئی جی پنجاب کی طرف سے ان اہل کروں کو مقابلے میں جاکو پکڑنے کیونکہ اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ راہ گیز جو ہے پولیس کی فائرنگ سے نہیں راکو کی فائرنگ سے جاں بھاک ہوا ہے جس کے بعد آئی جی کی طرف سے انعامی رقم کی گئی تھی کہ ان کو نقد انعامی رقم کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اب ثابت ہوا ہے کہ راہ گیز جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے جاں بھاک ہوا تھا اور اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے نشتر کولولی کے ایس اٹو سمیت پانچ اہلکاروں کے قراب اس حوارے سے ناسوین ہمیں آپ کو اپڈیٹ کیا پہلال ایک بریک ہمارے ساتھ رہ گئے شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں بیکن ہاؤس کول سسٹم میں سالانہ تقریری مقابلوں کا احتمام کیا گیا جس میں گیارہ تعلیمی اداروں کے طلبان اشارکت کی لیبرٹی میں واقعہ بیکن ہاؤس کول سسٹم میں ہونے والے تقریری مقابلوں میں لاہور، ایلما، ایٹیسن، فارمن کسٹن کالی، یونیورسٹی آف لاہور سائسا، سوینگز، لاہور گائمر سکول دومن کالی یونیورسٹی، سٹی سکول، بیکن ہاؤس کول اور سٹی سکول کے مختلف کیمپسز کے طلباء و طالبات نے شرکت کی طلباء و طالبات کی چوبیس ٹیمیں بنا کر ان کے دمیان مختلف موضوعات پر سنجیدہ اور مزاہیہ تقریری مقابلوں کا احتمام کیا گیا اس موقع پر کانٹس ڈیریکٹر علی حنان نے بتایا کہ تقریری مقابلے کی نمائیہ ٹیموں کے مابین فائنل اتوار کو منقبت کیا جائے گا شہر میں کاروباری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے سٹی بزنس میں اور اب ایک نظر گرمول کی کرانسی ریٹس پر سٹی فورٹو کے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری آن لائن نسٹرانگ کے لیے افزت کر سکتے ہیں سٹی فورٹو دوار ٹی وی دیکھترہ ہیے سٹی فورٹو موسیقی 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 موسیقی